امیدہ بچھن کی فلم زنزیر سال 1973 میں آئی تھی اس فلم کا ایک گانہ بہت زیادہ پاپلر ہوا یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی اصل زندگی میں اس گیت کا مجبوط قدارن ابھی لیتا نشور الدین شاہ اور اومپوری نے پیش کیا تھا بے شک اومپوری آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن نصیر صاحب سنگ ان کے دوستانے کے قصے زگزاہر ہیں ایک ایسا ہی روچک واکھے آپ کو بتاتے ہیں آنکھوں میں بڑے بڑے سپنے لیے اومپوری اور نشور الدین شاہ دلی کے نیشنل سکول آب ڈراما میں ایک ساتھ پڑے تھے تین سال کے کورس کے دوران ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی چلی گئے اور بعد میں نصیر اور اوم نے قریب دو سال پونے فلم سنسطان میں ایکٹنگ کی پڑھائی تھی اپنی زندگی کے سٹرگر اور نشور الدین شاہ سے دوستانے کے بارے میں اومپوری نے ایک بار دا انکمکھے شوہ پر کھل کر بات کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھئے میں نشور الدین صاحب کا کافی کرزدار ہوں بے شک میرے مینٹور کوئی اور رہے ہوں لیکن صحیح معنی میں ابینیتہ بننے کے لیے انہوں نے ہی مجھے آگے بڑھایا ہے اگر یہ میرے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پونے آنے کے لیے ان کے پاس پوٹی کوری نہیں تھی نشور الدین شاہ نے مجھ سے کہا کچھ بھی کرو بھیگ مانگو لیکن یہاں آؤ نصیر جی نے مجھے رہنے کا سہارا دیا اور میری ہر سمبھاو مدد کی جس کے چلتے میں آج اومپوری بن پایا اس طرح سے نشور الدین نے اومپوری کو لے کر سچی دوستی کی مثال قائم کی وہیں جب اومپوری پہلی بار پونے انسٹیٹیوٹ میں انٹریویو دینے جا رہے تھے تب انہیں نشور الدین شاہ نے ایک شرٹ گفت کی اور ساتھ ہی نشور الدین شاہ نے انہیں اپنی جیسی ایک گھڑی بھی اپہار میں دی تھی بطور عبی نیتہ نشور الدین شاہ اور اومپوری ہندی سینیما کے لیجنڈ ہوئی دونوں نے ساتھ میں فلم کے بڑے پردے پر اپنے تمتار عبینہ کی چھاپ چھوڑی ہے ایک ساتھ مل کر انہوں نے مقبول، آکھ روش، آگھات، چائنہ گیٹ، منڈی، اردھ ستیا، ڈیٹی پولیٹکس اور بھومکہ جیسی کئی فلموں میں سکرین شیئر کی ایسی کئی فلموں کے لیے نشور الدین اور اومپوری کی جوڑی کو سفر مانا جاتا ہے بسے آپ کو ان دونوں کی دوستی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمن کر کے ضرور بتا اور ہاں، پلیز سسکرائب تو دو چینل